روز پلین اور نمک والے امروت کھا کے آپ بھور ہو گئے ہیں کیوں نہ بناتے ہیں ہم ایسے چٹ پٹی سے ریسپی امروت کے ساتھ جسے کھا کے آپ امروت کا سواد دھوگنا ہو جائے گا اور آپ اسے روز کھانا پسند کریں گے تو چٹ پٹ سے بناتے ہیں امروت کی ہیلی چاٹ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے پہلے تاجے امروت کی تو چلی ہم بگیچے میں چلتے ہیں اپنے امروت توڑ لیتے ہیں تو دیکھیں ہم اپنے بگیچے میں آگئے ہیں اور کافی اچھے امروت لگے ہیں ہمارے بگیچے میں تو اس ریسپی کے لیے ہمیں نہ جڑا کچھے یا پکے جو ہمارے بگیچے hut بگیچے جو پیڑ سے توڑ کے ترنت کھانے میں آتا ہے تو اسے ہم آپ توڑ لیتے ہیں اور اس کی بنایے گی ہم چپٹی سے اپنے امروت کی چاٹ توڑتے ہیں اور یہ کسی بھی توڑ لیتے ہیں یہ بھی دیکھئے کافی کھلا کھلا ملود ہے توڑ کے ہم چلتے ہیں اپنے کچن میں اور یہ ہمارا چھوٹا سا گارڈین ہے یہ دیکھئے اس میں امروت کی ہماری پیڑ ہے امروت کے کافی فل لگے ہوگا ہماری امروت کی پیڑ میں دیکھئے تو امروت کو لاکھے میں نے اچھے سے دھول کے اسے اچھے کپڑے پوچھ لیا ہے اب اس کے ہم پیچھے سے کٹ لیں گے اس کے پیچھے کی حصے کو اور آگے کر جو بلک حصہ ہوتا ہے ہم اسے بھی کٹ کے نکال دیں گے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اسے میں نے اچھے سے واس کر لیا تھا اس طرح سے نکال دیں گے اب اپنے امروت کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے کتنے اچھے خوبصورت سے تاجے تاجے امروت ہیں تو انہوں نے بج میں سےauge體 چکے ہوئے 2-34 چکے چاہیے اچھے چاہیے 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 ne اربثر یا نبینے اور اسے ایک پارک میں سے لے کہ ہم نے 45 coch wirken اور اس میں سے چھوٹر چاہیے 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 چقے چاہیے 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 Whatsappاء ملانے میں آسانی ہو جائے اس طریقے سے ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے اور اس میں ہم ملائیں گے پچھٹ پٹے سے مسالے اس کا ٹیسٹ کو دھوگنا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں لال مرش کے پاورڈر اور اسے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اور تیخہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہری مرش کے پیش بھی ڈالے گی تو اس لیے لال مرش کم ڈالی ہے اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم ایک چمچ چاٹ مسالہ اس کے اور چٹ پٹہ بنانے کے لئے سے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کالا نمک نمک ڈالیں گے اس میں ریڈ چیلی ساوس اسے میں تھوڑا پتلا کر لیا ہے آپ چاہے تو گرین چیلی ساوس بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بلکل یہ مارکٹ سائیڈ ملنے والی چٹ پٹی سی چاٹ بن کے ریڈی ہو جائے گی ہماری تورنت منٹوں میں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں گرین چٹنی یہ گرین چٹنی میں نے گھر بھی بنایا ہے اس میں میں نے ہری دھنیاں ادھرک کے ٹکڑے اور تھوڑی سی مونگ فلی اور ہری میرش سے بنایا ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے اس میں اور کافی اچھے ڈالیں گے کیونکہ اسے میں نے بہت ہی چٹ پٹہ بنایا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نیبو کرس کافی اس کے اور چٹ پٹہ بنانے کے لئے اور اس میں ہم ڈالیں گے سفید نمک ہمیں سبی چیجو کافی اچھے سے ملا دیں گے اور جس سے اس کے سارے مسالے آپ اس میں مل جائیں کافی اچھے سے آپ چاہیں تو کسی بڑے برتن میں اسے رکھ کے اور اس پر ڈھکن لگا کے اس کو ہلا سکتے ہیں اسے اور یہ اچھے سے مل جائیں گے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے ہماری جھٹ پٹ سے ہم روت کی چٹ بن کے ریڈی ہے اب اس پر ہمیں کچھ سار سرنگ کرنی ہے تو یہ دیکھئے فلال کے لئے بن چٹ پٹی سے چٹ چٹ ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں فرنڈز ہماری چٹ پٹی سے چٹ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں اوپر سے تھوڑا سا ہری چٹنی اور ڈال دیں گے ٹیسٹ کے لئے اور اس کی سندرتہ بڑھانے کے لئے بھی تھوڑا سا ہماری چٹنی اور ڈال دیں گے اس میں اور ہلکا سا لال میچ کا پاورڈر بھی ڈال دیں گے جس یہ دیکھنے میں کافی خوصوت لگے اور فلیور فول بھی ہو جائے تو فرنڈز ہماری یہ دیکھئے چٹ پٹی سے چٹ بن کے ہم روت کی پھڑا پھڑ سے تیار ہو گئی اسے بنانے میں سی پانچ میٹ لگے ہیں تو مارکیٹ سے لانے سے اچھا کہ آپ اسے گھر پر بنا کے ٹرائی کریں تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل نیسا کی پہلے ریسویں کو جرور سبسکرائب کریں اور ایک بار یہ چٹ پٹی سے چٹ بنا کے گھر پہ آپ جرور ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک لیے نمشکار دھنیواد